السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردوں کے ایک ایسے حرام گناہ کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کو آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمارے گلی محلوں میں نوجوان ہوں بڑے ہوں بڑے ہوں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں ہے نا اور اس گناہ کا جو تعلق ہے وہ شرم و حیاء کے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے نا الحیاء شعبت من الائیمان کہ حیاء جو ہے نا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے ایک ایمان والے کے اندر شرم و حیاء ہوتی ہے ہے نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیاء ختم ہو جائے پھر تم جو چاہے وہ کرو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اجازت دے رہے ہوں کہ جو چاہے وہ کرو اس میں غصے کا اظہار ہے کہ جب تمہارے اندر حیاء باقی نہیں رہی جب تمہارے اندر شرم باقی نہیں رہی تو پھر جو چاہے وہ کرو وہ گناہ کونسا ہے جس کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ گناہ ہے مردوں کا اپنے سطر کو نہ چھپانا دھیرے دھیرے یہ گناہ اتنا کومن اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا دیکھو عورت اگر شورٹ کپڑے پہن لے گھڑنے سے نیچے تک کے کوئی کپڑے پہن لے یا اس کی آستین یہاں تک کی ہو اس کی جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو تو اس کو کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کیوں؟ ارے بھائی عورت کا جسم نظر آ رہا ہے تو جیسے عورت کا سطر شریعت میں بیان کیا گیا اسی طرح سے مردوں کا سطر بھی شریعت میں بیان کیا گیا اور مردوں کا سطر کتنا ہے ناف سے لے کر ٹنڈی سے لے کر گھٹنوں تک یہ باڈی کا وہ حصہ ہے جو ایک آدمی کو ہر حال میں کور کرنا چاہیے بیوی کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان تو کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا ہے بیوی کے علاوہ جیسے میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے لیکن بیوی کے علاوہ ایک مردوں کو ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ باڈی کا وہ حصہ ہے جو ہر حال میں کور کرنا چاہیے چاہے اس کے بچے اس کے سامنے ہو چاہے اس کے ماباب اس کے سامنے ہو یار دوستوں کے سامنے وہ ہو کتنا ہی کوئی خاصم خاص ہو ناف سے لے کر گھٹنے تک یعنی گھٹنے بھی شامل ہیں اتنا باڈی کا حصہ کور ہونا چاہیے اب یہ گناہ ہمارے بیچ اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں نے دیکھا ہے گھروں میں جو ہے نا گھرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو مرد ازراج جو ہے نا وہ انڈر ویر پین کے باتروم سے باہر آ جاتے ہیں انڈر ویر پین کے جو ہے نا وہ جو ہے گھر میں ٹہل رہے ہیں باتروم سے باہر آ گئے یا جو نیکر ہوتے ہیں نا شورٹ نیکر وہ پین کے لڑکے جو ہے نا گرمی میں گھروں میں جو ہے نا سو رہے ہیں اور گھٹنوں سے اوپر تک کہ وہ نیکر ہوتے ہیں محلوں میں جو ہے نا سامان لینے لوگ جا رہے ہیں گھر کے باہر باتچیت کر رہے ہیں یعنی اتنا یہ کومن گناہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا تو اچھے طریقے سے آپ سمجھو میری بات کو کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یعنی گھٹنے کور ہونا چاہیے اگر آپ کے گھٹنے سے اوپر تک کا کوئی نیکر ہے یا آپ شورٹ کوئی نیکر پہنے ہوئے ہو انڈر ویئر پہنے ہوئے ہو اور گھٹنے سے اوپر تک کا ہے یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اچھے طریقے سے آپ سمجھو میری بات کو اور جتنی دیر آپ اس طرح کا نیکر انڈر ویئر پہنے ہوئے ہو اور غیروں کے سامنے آ رہے ہو اپنے فیملی کے سامنے آ رہے ہو تو حرام کام آپ کر رہے ہوں اور یاد رکھو جب گھر میں حرام کام ہوں گے تو برکت نہیں آ سکتی آج بھی میں کبھی جاتا ہوں نا کوئی ملنے والے انہوں نے بلایا میں گھر گیا تو دیکھتا ہوں کہ لڑکے جو ہیں نا موبائل چلا رہے ہیں انہوں نے شرٹ پہن کے رکھی ہوئے اور ہاف نیکر پہن کے رکھا ہے وہ نیکر کہاں تک کا ہے گھٹنوں سے اوپر تک کا ارے بھائی ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی آپ کو نیکر پہنا ہے تو گھٹنوں سے نیچے تک کا پہن لو ایک بالشت اگر نیچے نیکر ہو جائے گا تو کونسی مصیبت آ جائے گی ایک بالشت اگر نیچے نیکر پہن لو گیا آپ آپ کے گھٹنے کبر ہو جائیں گے تو کونسا توفان آ جائے گا ہمارے لیے ہماری شریعت ضروری ہے ہماری شریعت نے جو پہن نوڑنے کے طریقے بتائیں وہ ضروری ہمارے لیے ہیں اور یاد رکھو کہ آپ اگر ستر کو کبر نہیں کرو گے تو دیفنیٹلی آپ کے بچوں کے اندر پھر شرم و حیاء غیرات یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی اور شرم و حیاء ختم بھی ہو رہی ہے ہم نے جو ہے نا اپنے اببہ کو کبھی بھی کبھی بھی آپ یہ سمجھ لیں نیکر پہنے ہوئے زندگی میں نہیں دیکھا ہم نے اپنے دادا کو کبھی بھی لنگی میں دیکھا ہے لیکن یہ شورٹ جو نیکر چل رہے ہیں نا کبھی بھی اس میں نہیں دیکھا میں کبڑی کے پروگرام میں گیا تھا وہاں بھی میں نے دیکھا نوجوان جو ہے نا وہ شورٹ شورٹ نیکر پہنے کے کھیل رہے ہیں میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اگلی بارے لوگوں کو سمجھاؤں گا آپ کبڑی کھیل رہے ہو آپ باتروم سے باہر نکل رہے ہو آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو سطر ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے ورنہ پھر نسل در نسل بے غیرتی بے شرمی جائے گی آج بھی ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے جو مرد ہیں جیسے ہمارے چچاں ہیں داداں ہیں ہمارے اببہ ہیں کہ شورٹ نیکر پہن کے باتروم سے ناکے نکل آئیں یا ایسی پڑے ہو اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارے بھائیوں میں سے اور ہماری فیملی میں کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں ہے جو گھٹنے اسے اوپر تک کا کوئی شورٹ پہن کے گھر سے باہ رہا باتروم میں آ جائے یا گھر میں ٹیل رہا ہو یا واک کر رہا ہو نہیں ایسا یہ غیروں کے طریقے ہیں میرے بھائی ہماری شریعت نے کہا ستر کا چھپاؤنا ضروری ہے اسی لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خامہ خام کے گناہ ہیں یعنی فیضول کے گناہ ہیں جو ہمارے نام عامال میں لکھے جا رہے ہیں دو گھنٹے آپ گھٹنوں سے اوپر تک کا نیکر پہن کے بیٹھو دو گھنٹے آپ حرام گناہ میں مقتلع ہو اور پھر گھر کا ماحول جب حرام گناہ گھر میں ہوگا تو پھر دو گھنٹے حرام کام آپ کے گھر میں ہوا جیسے شراب پینا حرام ہے جیسے زنا کرنا حرام ہے جیسے چوری کرنا حرام ہے ایسے یہ بھی قبیرہ گناہ ہے حرام گناہ ہے اسی لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نیکر پہنو انڈرویر پہنو لیکن اگر آپ اکیلے ہو بیوی کے ساتھ تو نو پروملوم کچھ بھی پہنو پھر تو آپ ٹھیک ہے لیکن جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ رہے ہو تو آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو نیکر ہے وہ گھٹنے سے نیچے ہونا چاہیے ورنہ لونگی باندھو پھر لونگی باندھو یہ جو اس طرح کے نیکر ہے یہ شریعت میں منع ہے گنجائش نہیں ہے ان کی اور اس سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے شرم و حیاء کا جنازہ مارے گھروں سے آج نکل رہا ہے یہ میری کچھ گزارشات ہیں آپ لوگوں سے بڑے بڑے لوگ پچاس پچاس سال کے جن کے بچے جوان ہو گئے ان کو میں نے پہنے ہو دیکھا ایک صاحب کے ہمیں گیا تو وہ جو ہے نا انڈر ویر پہنکے باتھرون سے بار آگئے اور مفتی صاحب کیسے آل ہے یہ وہ میں نے کہا بھائی کیا ہے میں نے کہا ستر کو چھپاؤ میرے بھائی ستر کو چھپاؤ اچھا مفتی صاحب یہ پچھارون نے میری بات کو مانا ایک جگہ گیا تو وہاں جو ہے نا ان کے دو بچے گیم کھیل رہے تھے ایک بیس سال کی مر ہوگی ایک کی پچیس سال کی مر ہوگی بلکل شوٹ نگر پہن کے وہ گیم کھیل رہا ہے میں نے کہا گھر میں یہ کیا ماحول ہے یہ ماحول اچھا نہیں ہے ہمارے لیے سمجھ رہے ہو اسی لئے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس طرح کے شوٹ وغیرہ پہن کے نہیں پہنیں گے پہنیں گے بھی تو والے شوٹ پہنیں گے جو ہمارے گھٹنے سے نیچے ہو سمجھ رہا ہماری بچیاں ہوتی ہیں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں ہماری بہنیں ہوتی ہیں اور ہم شوٹ پہن کے ننگے پٹنگے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ ایک مسلمان کیا طریقہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ